جلدی جلدی جو پہلی بار چینل پر وزٹ کر رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن دبا دیجئے گا ٹاپ پر ای ڈبل ایل آل کا سائن ہے کوشش کیجئے کہ جو ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اچانک سے پوچھ لیں کہ سائی مایوب کو ٹیم میں ڈال دیا جائے کیونکہ ورلڈ کپ کی جو پوری محنت ہے اب اس کا وقت آگیا ہے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سر پر ہیں کل انڈیا ورسز جو ہے وہ نیوزی لینڈ اور پرسو آسٹریلیا ورسز ساؤت ایفریقا انڈیا 2019 کا سیمی فائنل ہارا تھا بہت سے لڑکے میسیجز کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں پرسنل کیپسٹی میں کہ یار یہ ڈل لگ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے دیکھیں یار ڈرور نہیں لگ رہا بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ ہے ہر ٹیم کھیلنے کے لئے آئی ہے لیکن جو اسٹیڈی ہوتی ہے جو کرکٹ کی سٹیڈی ہوتی ہے اس کے انوسار اور اس کی حساب سے انڈیا جو ہے وہ بہت سپر آؤٹفٹ تھی یہ ہمارا ورلڈ کپ سے پہلے ایسا کہنا تھا اب جب ورلڈ کپ کی اتدہ ہوئی یعنی کہ سٹارٹ آیا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایک ہوتی ہے نا اوور پریزنگ کر دیتا ہے آدمی جتنی جس کی ٹیم ہے آپ اس کو اتنا ہی بتانے کی کوشش کرتے ہو تو اوور پریزنگ تو ہم نے کی نہیں بہرال اب یہ میچ آگیا ہے وقت آگیا ہے روید شرمہ کی جو ٹیم ہے وہ بڑی زبردست نظر آ رہی ہے بہت پائے کی ٹیم ہے لیکن کین ویلیمسن 11 بھی کمزور نہیں ہے کمزور نہیں ہے پہلا میچ جو انگلینڈ کے خلاف انہوں نے جس آتھوریٹی سے کھیلا تھا اس پہلے میچ کی بنا پر اور جو میچ وہ آسٹریلیا سے 388 کر کر ہار گئے تھے ان دو میچز کی بنیاد پر سب کرکٹ کے چاہنے والے متوارے درشک ان سب کا یہ ماننا تھا کہ ہاں نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں ضرور جانا چاہیے اور کرناٹکا میں سری لنکا ورسیز نیوزی لینڈ میں پورے کرناٹکا میں بارش ہوتی رہی لیکن بینگلورو اور اس کے اطراف میں بارش نہیں ہوئی تو یہی وہ بات ہے گائز کہ جو اچھا کھیلے گا بریف کرکٹ کھیلے گا لائن ہارٹڈ ہو کے کھیلے گا اسکل لیول اپر ہوگا وہ ٹیم ڈیزرف کرے گی اور قسمت کی دیوی بھی اسی پر مہربان ہوگی اللہ کی ٹیم ہے دونوں اگر دو تین ورلڈ کپ سے دیکھیں کبھی کوئی کارٹر فائنل ہار جاتا ہے کبھی سیمی فائنل ہار جاتا ہے نیوزی لینڈ آخری دونوں ورلڈ کپ کے فائنل کھیلی ہے پچھلا والا وہ کیسے ہاری تھی اس پر بات کرنے زیادہ لوگوں کا دل نہیں چاہتا لیکن دوہزار پندرہ میں ون سائیڈڈ فائنل ہاری تھی آسٹریلیا سے آسٹریلیا کی سرزمین پر وہ ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوا تھا دیکھیں یار انڈیا نے مخال میں اس ورلڈ کپ میں نائن آؤٹ آف نائن جو کسی سے نہیں ہاری اور جس کے ارادے بھی نظر نہیں آ رہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ گیارہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ کی گیارہ جیتیں گے اور اس میں کوئی دو رائے ہیں نہیں کیا ہے جو پرفارمنس تیم انڈیا کی پانچ انہوں نے چیز میں چار انہوں نے ڈیفینڈ کی اپنے ٹوٹل اور ٹوٹل بھی ایسے ڈیفینڈ کی ہیں کہ آپ رنز بھی جا کے چیک کر لیں بڑی ٹیمز کی اگنس ٹوٹل ان کا ڈیفینڈ ہوتا وہ بھی نظر آیا تو اب یہ نیوزی لینڈ جو کہ نمبر چار پہ سٹرینڈ کر رہی ہے سٹرگل کیا ہے انہوں نے کچھ ٹیم کی اگنس بہرحال سیمی فائنل کی چوتھی ٹیم بن کر نکل کر آئی ہے تو اب وانگھٹے میں ان کا مقابلہ ہے پہلے سے اس وقت تھا وہ اس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس وقت بھی اگر دیکھا جائے اگر ریزرف ڈے میں نہ جاتا گیم تو شاید اس دن ہوتا تو شاید انڈیا جی جاتا ریزرف ڈے پہ گیم گیا شاید انڈیا کے لیے ریزرف ڈے کا مسئلہ آ گیا ہو کہ دو سو انتالیس ان سے چیز نہ ہوئے وہاں پہ ہولڈ ریفٹ کے اندر بہرحال ماضی کی تو یہ باتیں ہو گئی ہیں مگر یہ کہ اگر آپ کرنلی اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس تمام لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں even بولنگ کے آپ کے بڑے چرچے ہیں بولز کے بڑے چرچے ہیں آپ کے بولرز کے پاس جو بول ہے ان کی بھی اس کو لے کے بھی جو بول کر رہے ہیں بڑی زبردست کر رہے ہیں دوسری طرف نیو زیلینڈ ہے ڈیوین کونوے فارم میں آ چکے ہیں ویلیم سن نے آج جو اپنی پریس کونفرنس کری اس میں ارادہ کیا ہے یہ تو میچ دے پہ پتا چلے گا ہماری کوشش ہوگی یہ سیمی فائنل جیتے ہیں نیو زیلینڈ سے جڑے ہوئے وہ جو لوگ ہیں وہ کہیں کنفیوز انڈیا کو کہہ رہا ہے انڈیا جیتنے کی جو چیزیں وہ پوری ہو چکی روس ٹیلر یہ کہہ رہے ہیں وہ جو کہنا ہو شوہ بختر کو فون کر کے کہہ لیا شوہ بختر کے پکے دوست ہیں باقی کسی کے دوست نہیں ہیں اصل میں وہ رزاک کی کچھ باتیں جو مارکن میں ہی اس کے بعد روس ٹیلر نے بولا یہ تو میرا آدمی میں نے تو اس جا آخر میں فل ٹاوس پہ چھکے مارے تھے میں بھی بولوں گا تو بھائی آپ بھی بول لیں بہرحال اگر ہم کرکٹ پر یہ والی بات آپ کو بتائیں کہ راہول ڈراویت کوچ کون ہوتا ہے کوچ وہ ہوتا ہے جس پر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے وہ چیزوں کو اسس کرتا ہے کنڈیشنز کو مونیٹر کرتا ہے لک آفٹر کرتا ہے اپنے ٹیم کو بتاتا ہے راہول ڈراویت جیسی ممبئی پہنچے ویدن فورٹی فائیو منٹس یعنی وہ جب وانکھڑے میں آئے تو ویدن فورٹی فائیو منٹس وہ پچھ پر آگئے وہ تاولے ہو رہے تھے بے چین تھے بے قرار تھے کہ مجھے پچھ جا کر دیکھنی ہے اور پچھ جا کر انہوں نے دیکھی اور پچھ پر انہوں نے جب ڈھوکا بجا کیا تو وہ تصویر میری نظر سے گزری دیکھیں کچھ خاص نہیں ہے یہ وکٹ وہ والی ہے جہاں پر اخوانستان ورسز آسٹریلیا ہوا تھا گلین میکسویل نے رات میں دو سو ایک رنس کی اننگ کھیلی تھی بال بہت ہلاتا لیکن ہم کسی ایسے میچ کو موڈل کیس نہیں بناتے یا ساؤت ایفریکہ نے دو بار پہلے باری لے کے تین سو نبوے چار سو رن کی گیم تو آپ کو دکھے گی نہیں لیکن یہ کہیں لکھاوا بھی نہیں ہے ہاں ایک بات ابھی سے بتا دوں جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر جائے گی رات کو بولنگ کرنے والی ٹیم کو فرسٹ ایک دل گھنٹا یہی وہ ایک دل گھنٹا ہے جس میں گھنٹا بجا رہا ہے خصوصاً انڈین پیس اٹیک گھنٹا بجا رہا ہے لیکن that doesn't mean کہ سپنرز کا رول نہیں ہوگا لیکن شاید چنائے لکھنو ان جگہوں کے مقابلے میں سپنرز کا رول یہاں پر تھوڑا سا کم ضرور ہوگا بٹ اگر آپ دونوں ٹیموں میں دیکھیں کل دیب اینڈ جڈے جا اور ادھر اگر میں بات کروں تو دوسرا تو میرے ذہن میں نام اچھا نہیں ہے مچل سینٹنر all are wonderful wonderful limited overs کرکٹر بہت بہترین بولرز ہیں they know how to bowl on different pitches different conditions different betters homework based bowling پر belief کرتے ہیں روحید شرما پر بات کریں اور کین ویلیم سن پر بات کریں ایک طرف کین ویلیم سن جو پشپن سے ساٹھ لاکھ کا maximum ان کے ملک کی whole soul آبادی ہے وہ اس ٹیم کو دو ورلڈ کپ کے final کھلا چکا ہے تو it means وہ بہت بڑا آدمی اور بہت بڑا کپتان ہے اب آجائے coming back to انڈیان اس کے پر جو ایک ارب چالیس کڑوڑ لوگوں کا کپتان ہے روحید شرما اور آئیزنگ کے پوری دنیا میں اگر میں ٹاپ ایٹ ٹو ٹین پلیئرز اٹھاؤں جو کرنٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اس میں روحید شرما ٹاپ فائم میں ہی ہے یعنی اتنی فین فالوئنگ روحید شرما کی بھی ورلڈ وائٹ ہے ریکنیزیشن ایک چالیس اندر ہے انڈیا میں اور اتنے ہی بہار ہیں بلے باز بھی تو بیتنے بڑا ہونا چاہیے بھائی وہاں پر کہ کم سے کم دونوں طرف کو سمال لے اچھا باز سے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ساڑھے تین سو کے قریب آنکھڑے میں ڈیفینڈ کرنا مجھے لگ رہا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے بڑا آسان ہوگا ساڑھے تین سو دونوں میں سے کسی ٹیم کے لیے بھی مگر ساڑھے تین سو کرنے کے لیے اگر آپ بولرز کو اگر آپ دیکھیں گے اگر وہ والی بول آگئی جو حسن بھائی بتاتے ہیں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے موسم پچھلے ایک ہفتے میں چینج ہوا ہے ہاں یہ جا رہا ہے کہ تھنڈی ہوا مانکھڑے میں تھنڈی ہوا رات کے باپتے نہیں کہ جو تیز ہوا ہوگی وہ تھنڈی ہوگی وہ یقینا بولرز کو ایڈوانٹیج ضرور دے گی کراچی اور ممبئی دونوں کا ویدر چینج ہو گیا ہوا جہاں پہ بانکھڑے میں تو ان لوگوں نے بہت سوئنگ کی ہے بال انڈیان بیٹر بولرز نے رات میں اس لیے ایک جو جنرل فائدہ ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس سے جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر کے سکور بوٹ کا پریشت ڈالے گی یہ بڑا انکاؤنٹر ہے تین سو تین سو پانچ تین سو دس تو چیزنگ ٹیم کو پہلے دس سے پندرہ آور وکٹ لیس جانا ہوگا یا ایک آدھا وکٹ پر جانا ہوگا ان کا اصل ٹارگیٹ یا اصل لکس یہی ہوگا اگر بول سوئنگ نہیں کیا تو یاد رکھئے گا وانگھٹے میں یہ دو میچوں کی تاریخ بھی آپ کو چینج ہوتی بھی نظر آجائی بھائی ساڑھے تین سو کیا چار سو مار جو بیٹنگ کرے ٹھیک ہے مگر یہ کہ روی شرما ٹیم انڈیا بیٹنگ کرتی ہے تو ایکسپیکٹڈ اتنی ہی ہے تین سو ساڑ تین سو ستر اس سے کم رنز نہیں ہوں میں آپ کو بتا دوں اس کی بجائی بلکل بیٹنگ فرنڈی ملے گا ڈے میں آپ رات میں یہ کہ آپ کے بولرز آپ کو ایڈوانڈی جے سکتے ہیں مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ نیوزیلینڈ رات میں اپنی بیٹنگ کو کسی رائعی کرتا ہے نیوزیلینڈ کے پاس سے جو بیٹنگ ہم یہ ہسٹری ہاتھ دلا رہے ہیں کہ پیچھے نیوزیلینڈ سے آپ کی ہسٹری رہی تو کیا روئی شرما کو نہیں بتا ہوگا کہ لوگ کیا توقعات لے کے بیٹے میں دونوں ٹیم میں بہت انفورچونیٹ رہتی ہے میگا ایونٹس میں اور انڈیا کے پاس ایک بات ہے کہ انڈیا نے آخری بار بھی دوہزار گیارہ میں گھر میں ورلڈ کپ جیتا ہے اچھا میں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں انڈیا میں ورلڈ کپ کا فائدہ اٹھا رہے تو بھائی میں اس کو پوزیٹیو میں بتا دوں کیا فائدہ اٹھا رہا ہے ہوم ٹیم کو فائدہ ہوا ورلڈ کپ جیتے وہ بھلے جو بھی جگان لگ گئے وہ تو نئے رول پہ ورلڈ کپ جیت گیا کہ تمہارے کم آؤٹ تھے ہمارے زیادہ آؤٹ تھے آپ پوزی کر کے کھیلے ہیں اسی طرح دو آزار پندرہ میں آسٹیلیا نے گھر کا فائدہ نہیں اٹھا حالان دوسری ٹیم کا بھی گھر تھا پر میچ آسٹیلیا کے گھر میں ہوا تھا اور بات کرنی ہے تو لوگوں کے گلاس پر بات کریں ان کی کولیٹی پر بات کریں سیٹ آف سکلز پر بات کریں تو نو ون کم کلوزر ٹو بولرز بومرہ شامی سراج اگر آگے کی بھی ایک بات بتا دوں انیلیسیز میں آپ کو سب دیکھ نہ ہوتا ہے کوئی آف ڈے یا بیٹ ڈی آف کسی بھی اچھی ٹیم کا جو جیل ہوئی بھی اچھا ڈیلیور کر رہی یا آ سکتا ہے لیکن آپ نے نو میچوں میں سپری میسی جو دیکھی انڈیان بولنگ کی دو سو انہتیس بھی بچایا اگر آپ کہیں کہ وہ انگلینڈ تھی وہ تو نمیبیا ہوئی تھی تو اسی انگلینڈ نے ورل کلاس پاکستان کی کہلانے والی بولنگ پر تین سو چھتیس کیسے کیا کلکتہ کی سست وکٹ پر جاتے جاتے یہ صرف مثال کے طور پر میں نے کیس آپ کو بتایا ہے تو یار جو اچھا پرفارم کرے کرکٹ کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے وہ صرف کرکٹ کی بات کریں وہ چھولے چکی کی باتیں نہ کریں وہ ان سے دور رہے وہ چھچوری عرکتیں کرکٹ کے کھیل میں نہ لائیں وہ صرف یہ بتائیں کہ آپ اگر کبھی حادثے میں یہ نہیں بتا پائے کہ انڈیا حصل میں وال کیوں سوئنگ کر رہا ہے کس کی سیم پوزیشن کیسی ہے کس کی کلائی کیسے پڑھ رہی ہے کس کا ہاتھ کیسے آ رہا ہے بات تم سب کو کرکٹ پر کر دیئے تم سب کو باتیں بتانی کہ دی ریس خراب ہو گیا بائی پور گوڑ سیکھ جو کرکٹ میری اپنی ذاتی پریڈکشن ایشیا کپ سے پہلے سے ہے سہی کہ انڈیا اس گوئنگ ٹو ون دس ورل کپ یہ آج کل بومرہ شامی کی گھلنا جھلنا دیکھ کرنی بات کی میں نے بیلنس بتا کی تھی بیلنس کہ انڈیا میں ورل کپ اور اگر یہ ورل کپ انگلینڈ ہوتا آسٹریلیا ہوتا کسی اور جگہ ہوتا تو ہم پھر دوبارہ ری اسس کرتے دونوں تینوں ٹیموں کو کہ اور کون سی ٹیم اوپر نکل جائے گی طاقت ہے اس کے بعد ساؤت ایفریقہ اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ان کی بھی طاقت ہے انگلینڈ ہمارے پرچے میں سیمی فائنل نہیں تھی کیونکہ ان کی بولنگ اگر لوگوں نے سٹیڈی کی ہوتی انہیں فیوریٹ بتانے یا انڈیا انگلینڈ کا فائنل کرانے سے پہلے یا آسٹریلیا انگلینڈ کا تو انہیں معلوم چلتا کہ دیر دو سال میں ان کے ٹاپ بولر جو اس ورل کپ ٹاپ آئے تو انہوں نے مہچیز ہی نہیں کھیلے ہوئے فیوائی اتنی ہلکی ٹیم آئی تھی اس کے بہوجود بھی پاکستان نہیں پہنچ سکتا سیمی فائنل وہ ایک سچ بتا دوں پاکستان جتنی بری کرکٹ کھیلا چلو بابر کا فیصلہ بھی غلط تھا کیونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن مثال آئی ہے وہ 367 رنز نہ اہلی نہ قابلیت اور میں کوئی غلط الفاظ نہیں بولوں گا لیکن یقین کریں وہ آپ کی کرکٹ کا جنازہ نکال گئے کیونکہ امام الحق جیسے ناکارہ واللواز نے اور عبداللہ شفیق جیسے نئے بچے نے آپ کو 1200 اپر کا شارٹ دے دیا اس کے بعد جو سالہ سال بیٹنگ کرتے ان سے اتنے سے رن نہیں بنے صرف پاکستان کے کپتان کو وہاں پہ پیس اٹھ کرنا تھا رن چیز ہو جاتے جنہیں کرکٹ کی سین سے یہ بات ان کے لیے ہے تھکی بولنگ چل رہی ہے آسٹریلیا کی بیٹنگ پوری نہیں چل رہے پوری کمانڈ نہیں ہے ان کی جو کرکٹ پہ کمانڈ ہوتی ہے رویش شرما کے لیے یہ ورل کپ بہت اہم ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک نئے سورج کو طلوع کروں رویش شرما اگر آپ سج بھی دیکھ بڑا اچھا اس کی پوری ٹیم بتاتی ہے کہ رویش بھائی ہمیں ریلیکس رکھ میں ابھی یہی بتا رہا تھا کہ جتنے رنز رویش شرما یا اپنی سنٹری کے لیے چھوڑے کسی رنز پندرہ چھوڑے 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 تو کون سا بلے باز نہیں ہوتا ایسا کہ جو نہیں چاہتا کہ سو نہ کرے ہر بلے باز کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے سو لگے مگر جہاں ٹیم کی پریاریٹی آتی ہے تو وہاں ساری چیزیں سیکریفائس کرتے ہیں رویش شرما سیکریفائس کرتے نظر آئے اس ورلڈ کپ کے اندر اپنی نو مجز کے اگر آپ دیکھیں گے تو رویش شرما نے اپنے بلے سے نکلنے بعد جو پاکستان کے اگنز رنز ہیں پھر اس کے بعد افرانستان باہد ایک سو مارا ہوئے انہوں نے بڑا سو مارا ہوئے افرانستان کے اگنز جو ان کے رنز آئے باقی تو ان کے آپ رنز آگے دیکھ لی جی وہ صرف رنز مار کے گئے جب ان کو ٹیم کی ضرورت پڑھتی ہے تو رویش شرما نے چائنہ میں نجار بیس چائنہ میں خاص کر شریعہ آئیر کو آئیر کی بیچ میں باتیں تھی لیکن رویش شرما نے کہا آئیر پہ انویسمنٹ ہے تو دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں جا کے رویش شرما کو کیا انہوں نے اس ٹیم کو ساتھ لے کے چلے ویڈیو نکالیے گا اور دیکھئے گا ایشیا کپ پہ جب یہ سکارڈ آناؤنس ہوا تھا دونوں کا تو ہم بھی چاہتے ہیں لوگوں نے اچھا کسی کے لیے نہیں بول رہا کچھ ٹائٹل نظر سے گزرتے مجھے یاد بھی نہیں کس کے چاہال نہیں ہے یہ نہیں ہے مسئلے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کا مطلب مسئلہ بنانا ہے تو ہم نے کوئی مسئلہ نہیں بنایا تھا اور میں نے آپ کو پورا طریقے سو وہیں سمجھا دیا تھا کہ بہترین پندرہ لوگ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی اس وقت اشوین بھی نہیں تھا اس میں بہترین پندرہ لوگ اس لیے وہ تو بجبوری ہوئی لیکن اس لیے تھے کہ موسم کون سا ہے سارے میچ چنائے میں نہیں ہوں سارے میچ لکناؤ میں نہیں ہوں سارے میچ سلو پچس پہ نہیں ہوں سیدھی وکیٹس پہ ہوں گے اب لوگوں کو سمجھ آرہ ہے کہ تین پیسرز کی کتنی اہمیت ہے نمبر پہ آج بھی میری بک میں آفتر ویرات روہت وہ سب سے بڑا بلے سے میچ وینر انڈیا کا اور بھائی میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید پورے پورے پانچ بولر سے کھلو سوریا بھی ڈالو ایکس فیکٹر ہے 30 بول سوریا کمار یادف can change دی کمپلیکشن آف اینی اینی گرگر میچ اندازہ لگائی کہ اگر اس ورلڈ کپ میں پہلے محصے روی شرما کو دیکھتے ہیں 30 بول روی شرما change the game پورا game change تیز بولوں میں پورا game تیل کری آتا ہے وہ اگلی کی بولنگ کو بجا کے چلا آتا روی شرما سوریہ ابھی تک کمپرومائزنگ رول میں اس کو ابھی تک اس نے وہ game دکھائے ہی نہیں ہے اچھا ہے کہ اس پہ ذمہ نہیں آرہی بھائی تیرے ٹی ٹوئنٹی میں آئے وہ زیادہ بہتر آئے گا جن لوگوں نے اٹھائی نہیں ہے وہ اپنی پوری کرتے وے نظر آ رہے تو روحیت ورسیز بولڈ جو ہوگا وہ بڑا اہم مقابلہ ہوگا وہاں سے بولڈ کو اگر بولڈ بولڈ کے ساتھ روحیت شرما اگر نٹ بولڈ کھلنے پڑھیں گے روحیت شرما کو نٹ بولڈ کھلنے پڑھیں گے اگر روحیت شرما اور شبمن گل شروع میں ٹرینڈ بولڈ کے نٹ بولڈ کھولنے میں کامیاب ہوگا ہے تو یہ میچ پہلے ہی پندرہ آور میں آ جائے گا اس طرف لیکن ایک ایک اگر میں نے آج پچھ جو ایک فس لک دیکھا تو یہ وہی پچھ ہے بٹ مجھے معلوم ہے گھاس شاید اب کٹ گئی ہو اس یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آئی سی سی بی سی سی آئی ہے اور انڈیا کو فیور ہے تو میں یہ بتا دوں وکٹ کا لک نیوزی سی تو انڈیا کا ٹوس جیت ہے تو ان کی بولرز تو پورے آئے ہیں اس ورل بڑا اہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹوس بڑا اہم ہو گا مگر میں گواس کر ساتھ جاؤں گا اس بات کو لے کر کہ انڈیا کو ٹوٹل ڈیفینڈ کرنا چاہیے تو اگر انڈیا ٹوٹل ڈیفینڈ کرتا ہے تو پھر تقریبا تین سو اسی تین سو نوگوے ہو نظر آتے کہ ناکاؤٹ کھیلنے امنا بیراد کی شکل پہ نظر آ رہے ہیں اچھی بات پریشر تو لینا ہی نہیں ایسا لگ رہا بڑی سینچری دیکھیں ایک 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 کا نام لیں کہ اس پہ ڈیو ہے اس پہ ڈیو ہے ڈیو کسی پہ نہیں ہے جس کو موقع لگ جائے وہ ٹیم کی سیچویشن کے لیے کھیلے ہاں ایک بات جو ہم نے چند دن پہلے بولی تھی شاید انڈیا کے ایک دو میچ باقی تھے کہ روید شرما جس طرح کی کرکٹ کھیل لیں وہ خود کو بدلن گے نہیں لیکن اس بار اگر روید شرما کے چالیس رن ہو گئے پچیس پہ اٹھائیس پہ تیس پہ تو روید شرما کو چاہیے کہ یہ سوچ لیں کہ یہی دو میچے مز دو اس کے بعد وہ شاید کب جیت کر عزت سے ریٹائرمنٹ بھی لے سکتے میرا بھی ماننا ہے کہ دو آزار چوبیس میں بی سی سی آئی آپ کو خود آناؤنس کر دے گا کہ ویرات اور روحید کو ونڈے پہ فوکس کرا آیا تھا یہ دو ازار چوبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے ویسٹ انڈیز اور امریکہ والا اس خوش فہمی میں لوگ نہ رہے کہ کوئی بچے آئیں گے تو ہم ہر آ دنگے تو یہ ہو جائے گا یہ آگے کی بات ہیں اس پر آگے بات کریں گے نہ کسی نے ڈراؤ کیا ہے نہ وہ لوگ بنے جو روحید چرم اور ویرات کولی سے بات آرہے یار یہ جو بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی یہ اس کے بعد ہوا ہے کہ آپ لوگ فوکس کریں ونڈے کرکٹ پر اور اس کے بعد ہم آپ کو الگ ہٹا دیں گے ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ کھلاڑی دیکھیں کھلاڑی دوسرے سپن اور فاز بولنگ میں ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو دنیا کو پتہ تین بیس فاز بولر ہیں ٹرینڈ بول کی کولیٹی متاثر کن سیراج پر ایک بات کرنی ہے کیونکہ بائس تو نہیں ہوتے پبلک اپینین ہے ہر بچے نے تقریبا میسیج کیا ہوا کہ سیراج فیلڈنگ کو انجوائی نہیں کر رہا سو فیلڈنگ میں سیریس نہیں ہے فیلڈنگ ایک بڑا بہت بڑا ایریا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں فیلڈنگ ہوتی ہے شوک سے یقینا جو باقی ٹیم کو ڈریلز کرا رہے ہیں سیراج کو اس ماملے میں رویت چرمہ اور ویرات کولی دو لوگوں کے نام لے رہا اور کو راول رویت کئی دنیا کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ ویرات کولی کی بات کو انڈیس ہے زان موسیقی کرکٹ میں ایک قید ہو جانی چاہیے بھائی کم سے کام بات کم سے کام اگر وہ کرویت خیجنا بھی آجو دیپارٹمنٹ تو شاید باپ کسی کسی اتنی پڑائی ہوگی تو وہ کرویت خیجا گا آگے جیلی کرویت ی آج راہ راہ لکھول کرتے ہیں موسیقی 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 ہمیں نہیں یار چلے آگے اچھا یار برندر سیواغ کو ہال آف فیلم میں ایتنے لوگ ساز لے گئے بہت اچھی خبر انڈین کرکٹ کے لیے اور ورلڈ کرکٹ کے لیے سراج اس بہت سچ این امپیکٹ پلیئر سب جانتے ہیں برندر سیواغ نے انڈین کرکٹ کی ڈائنیمکس کو چینج کیا اور سورف گنگولی آج کل خبروں میں بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس چھوٹی بات نہیں ہے ابھی وہ بات کر رہے تھے وسی مکہ مغیرہ کے شو کے حوالے سے بھی انہوں نے انٹرویو دیا تو سورف گنگولی کو لوگوں نے بہت پسند کیا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی بڑے کنسن نظر آئے اچھی بات ہے ایک پرانا کرکٹ کرکٹر جو انزمام بھائی کے ساتھ کھیلے ہیں اور بڑے اعترام کرتا ہے سب کا تو یہی بات ہوتی ہے کہ کچھ کرکٹر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں تو وہ اعترام کرتے ہیں اب جب یہ فینز نکل کے مارکٹ میں آئیں گے جنہیں نہ بیٹ کا سائز پتا نہ بول کا سائز پتا اور جا کر آپ کسی کرکٹر کے بارے میں لکھیں گے تو اویسلی ہیار بیتو کی بات ہے اچھا بھائی میں مادرت چاہوں گا میں نے یہ بھی نظر میں آیا مجھے کہ لوگ اس پر ناخوش ہیں کہ ورندر سیواک کو ہال آف فیم میں شامل کر لیا اچھا ناخوش ہیں تو بتا کیا رہے اس میں کہ ورندر سیواک کا ساڑھے انہچاس کا ایوریجی ٹیسٹ میں پینتیس کا اوڈی آئی میں اور وہ ہال آف فیم میں اب مجھے تھوڑی سی ہسی آتی ہے وہ جو بھی ہو سکتا چاہے دس بیس لوگوں نے لکھا ہو تو ناراض مت ہونا بھائیوں آپ کو پتا ہے کوئی اسی سو ٹیسٹ کھیل جائے اگر کوئی ساٹھ ٹیسٹ بھی کھیل جائے اس کا ایوریج ساڑھے انہچاسے ہو کر اس کی ٹرپل سینچریز بھی ہو تو وہ صرف اس فارمیٹ کی بنا پر ہال آف فیم میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ ریال کرکٹ جو ہے نا ایم سی سی ایم سی سی ایم سی سی کے قانون کے مطابق آج بھی ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ بڑی کرکٹ ہے اور بھائیہ جو جس طرح کا وہ ایمپیکٹ فول اوپنر تھا پیتیس چھتیس کی ایوریج آپ معمولی سمجھ رہے ہو نہیں یہ ارونڈا ڈیسلوہ کی باتا ہے آپ پتا ہے ارونڈا ڈیسلوہ کی پتا ہے کسی کو تھوڑا آپ لوگ تھوڑا خیال کریں جو بھی ہیں یہ دنیا میں آئیم ناٹ ٹرائنگ ٹو پن پوائنٹ اینی ون کس کو لے لیں کس کو لے لیں شبیراتی ڈلوا دوں شبیراتی ڈلوا دوں آل آف فیرم میں ڈلوا دوں بیسٹ ایکٹر بولو تو ڈلوا دوں وہ والے آل راؤنڈا ڈلوا دوں جن سے سوال ہو رہا وہ ڈائریک بیٹ کے بات نہیں کر رہے وہ خواتینوں کا ریفرنس دے بیٹھے انہوں ہوشی نہیں ہے پتہ نہیں ان کی رات کی اتری نہیں ہے کمال چھاپڑی باتیں ہیں مطلب فتفاتیا حرکتیں ہیں مطلب یار تھوڑا خیال کریں یار یہ بگز نکالیں یہ بگز نکالیں اچھے کرکٹر اور اچھی کرکٹ کو پروان چڑھائیں نہیں یہ کرکٹر پاکستان کرکٹ آج کا ٹاپک نہیں ہے دو ایمیلیں آئیمی ہیں بھائی کہ آپ اپنے ٹاپک پہ رہیں اس لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے وہاں لکھ دیا ہے کہ بی ریسپیکٹ فول اس لئے کہ یہ بات میں کل جب ہم لکھیں گے کہ اب اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ بات بہت کچھ ہے بس اشارہ یہ دے رہا ہوں دو گروپ ایک کپتان بچانے ایک کپتان نکالنے یہ لڑائی کر رہے ہیں گھنٹہ ٹھیک ہونے والی ہے پاکستان کی کرکٹ آج کے لئے یہ دو لائن ہیں اس لائنوں کو کھول کر کر رہے ہیں کل نہیں رکھ سکتے سوری پرسو بھی نہیں ترسو رکھ سکتے ہیں کسی ایک ویڈیو میں ایک ویڈیو میں پرسو ترسو رکھیں گے دو گئے پرس بارٹم ویڈیو میں رکھیں گے وہ صرف انہی کا اور نہ اس میں ہم نے تو پرسو خدا بات لگا دی بابر آزم کو رہنے تو ہم نے تو ورلڈ کپ پہ لگا دی ورلڈ کپ سے پہلے ہی لگا دی اگر انچاری میں سے کوئی کپتان بھومے گا تو مائن سیٹ تو وہی رہے گا پھر بابر کو رہنے تو نہیں کھلاو وہ پاکستان کی ماں کے بچے نہیں ہیں انہیں مت کھلاو کرکٹ وہ لاواری سے جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں یہ کرکٹ کی شکست نہیں ہے لکھ کے سائن کر کے دے دو کے سوچال میڈیا سے ٹیم بنے گی پلینگ 11 وہ بنائیں گے جنہوں نے سالوں نے کبھی ٹوئیڈ بھی کرکٹ ریلیٹیڈ نہیں گی یہ جو مائیتیں اٹھیں ہیں یہ مائن سیٹ کی مائیتیں اٹھیں پاکستان میں کرکٹ آج بھی بہت اچھی کے لیے جاتے ہیں مگر جب تک یہ مائن سیٹ رہے گا پاکستان کی کرکٹ ہمیشہ ٹکڑوں میں پٹی بھی اور لاتوں کے نیچے نظر آئے گی آپ کو ہر آدمی فوٹوال کلتا بنا در آئے گا ان کلاڑیوں کے ساتھ تو بات سیدھی سے یہ بھائی کہ آپ نے اگر کرکٹ اچھی کرنی ہے تو کرکٹ اچھی کریں کرکٹ اچھی کریں گے آپ کی اچھی باتیں بھی کی جائیں گی مگر یہ کہ اگر آپ کرکٹ اچھی نہیں کریں گے اور انہی چیزوں میں لے اچھا میں رضاق کی طرف آ رہا تھا رضاق پالا جو معاملہ ہے دیکھیں یہ مائن سیٹ ہے آپ سمجھیں نہیں کہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے نیت میں کچھ ہے باتیں کر رہے ہیں بابا رازم کی بابا رازم کی نیت پہ بات کر رہے تھے اپنی خود کی نیتوں میں دیکھیں کیا ہے ان کی مطلب یہ کسی کو برابر سمجھ مطلب کسی بھی نہیں نہیں خاتون کی ایکٹرس وڑڈ ہے خاتون کی سن بھی لے کوئی بات نہیں تمہیں معلوم ہو تمہیں معلوم ہو اس کی بچے کسی کی بیگی ہے تم پر لانتیں کم ہیں پہلے ہی تمہارے اوپر کہ تم پھر عورتوں کے ندہ ڈار کے اوپر تم کود گئے تھے کہ ویمن آپ کو ویمن سے مسئلہ کیا ہے یہ اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کرکٹ میں جینڈز کو کچھ کہہ دیں اس کی کرکٹ پہ کچھ کہہ دیں رساق کے ساتھ جتنے لوگ بیٹے تھے سب کی ویڈیو آ رہی ہے مستاخ نے الگ کر دی شاہید نے الگ کر دی محمد یوسف نے الگ بات کر دی سب لوگ اگنور کر رہے ہیں آپ نام بھی کس کا لے رہے ہیں دیکھیں پہلے تو وہ مس ورل تھی ابے تم کیا مو کے چیمپین اوز کبھی بیبی بولر بھوم رہا کبھی ہرڈک پانڈیا کو پاکستان بھیج دو میں سکھا دوں گا لانت ہے تمہاری میں تو حلقہ ہوگیا ایک سو پچیس کا یہ لوگ صحیح کریں گے یہ لوگ صحیح کریں گے یہ لوگ صحیح کریں گے یہ مچے کرکٹ کے کھیل لیے تو کیا مطلب ہے آگ موٹ تے پھرو گے آگ موٹ تے پھرو گے دو چار پاچ مہ چیئے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی بہو پیڈیو کو تو چھوڑی دو کسی کی بہو پیڈیو شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی لنلو نکالتے پہ شرم آنی چاہیے بے شرمی کی انتہا کری بھی آپ نے اوہ یار ہماری طرح یوٹیوب کرتے ہو تین سال سے تقریباً تین سال ہو جائیں گے ہمیں ساتھ دو دسمبر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تین سال سے جلدی جلدی بولتے نیچرل ہے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی انسان شرم سے مر گیا خود ہی کسی کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتے اب کہ یار یہ کیا ہو گیا کچھ ہو گیا لیکن وہ کرکٹ ریلیٹڈ بندے کے لیے ہوا تم لوگ یار عورتوں پہ کمنٹ کر گئے اور ریلیکس میٹ ہے آپ سے کوئیسٹین ہوا ہے کوئیسٹین کے آنسر میں مزے سے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے تمہارے ذہن میں خاتون آئی ہے یار شرم کریں آپ لوگ یار آپ خواتین کو ٹارگٹ کر رہے نہیں یار اچھا میں اس طرف جاؤں گا ہی نہیں کہ وہ حمیت آپ کی ارے وہ کچھ بھی نہیں ہو وہ ہمارے سب کونٹیننٹ کی کلچر وائز خواتین کا احترام ہے یار نہیں یار بھاڑ میں جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم تم بھی کسی کے ولاد ہو بھاڑ یوں بیٹ تم بھی کسی کے بھائی ہو تم بھی کسی کے میاں ہو تم بھی تمہارے ساتھ بھی چیزیں فیملی جڑی ہو کم سے کم سگت مارتے ہو کم سے کم یہ تو دیکھ لیا کرو کہ مائک تمہارے پاس ہے میڈیا میں میڈیا تمہارے سامنے کھڑاو ہے شرم آنی چاہیے یار آپ کو آپ اس کے دوسری میں تو کسی اور وجہ سے نہیں بول رہا تھا یار لچے لفنگی باتیں تمہارے ذہن میں کرکٹ کے علاوہ آتی ایسے ہیں مجھے بات بات نہیں تم ہمارا میں صاحب بول رہا ہوں یار اگر تمہارے موہ سے غلط نام نکلا تو ہماری ہماری کسی آرٹس کا لے دیتے بابر کس کی نیت پوری کر رہا تھا تم یہ بتاؤ چلو یہ بات دو بات جاؤ چھوڑو یار بہت عجیب سی بات نکلی آپ دیکھیں آپ کرکٹ ریلیٹڈ بول دیتے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وہ ریپیٹ نہیں کروں گا خواتین کے لیے خواتین اگر کوئی آپ سے نراز بھی ہو جائے نا ہوتا ہے میرا پرسنل انسیڈنٹ ہے پاؤں پاؤں ہوتا ہے آپ دیکھیں عورت کے معاملے میں اگر کسی سے آپ کی پرسنل انہیں ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں آپ بہار جا کر دس بارہ لوگوں میں جو اسے جانتے نہیں ہیں واقف نہیں ہیں ان میں جا کر آپ اس کی کوئی کہانی نہیں سناؤ گے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ نے میں پروفائل پروفائل پر نہیں جاؤں گا یار میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ جتنا بڑا آپ نے نام لیا امیتاب جی کی بہو میں وہ پہلی بات دوسری بات وہ اچھا وہ انڈیا کا نہیں ہمارے ایشیا کا پرائیڈ ہے وہ نائنٹی فور میں آئی تنک ہے ہم تو ہوں گے نہیں وہ میس ورلڈ بنی ہے یار میں تھا وہ میس ورلڈ بنی ہے پھر بھائی سوشمیتہ کے بعد سوشمیتہ میس یونیورز بنی ہے ایشوالیا رائے میس ورلڈ بنی ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ یار تھوڑا سا خیال کرو بھائی تھوڑا مطلب تم کرکٹ پہ کوئی بات کر دیتے وہ تو مزاق میں پبلک تفریح آپ کی بناتی آپ ان کی بناتے چل جاتا یہ تو ہو گیا گلی گلی میں کولی ہے ہو گیا کرکٹ کی باتیں ہیں لہا بھائی ورات کولی کا نام لے کے کون ٹچا نہیں چل رہا نہیں یار میری اگر کئی ٹچوں نے کئی ٹچوں نے پانچ ہزار ویڈیوز بنا دی چار چار منٹ کی کہ اتنے میچ میں ورات اور بابر میں یہ فرق ہے بابر اچھا ہے ورات برا تھا اب تو ان کے کہنے سے ورات کچھ ہو گیا اب وہ نئی طرف آئے میں تو بہت سے ٹچے جو کرکٹ نہ تو جانتے ہیں نہ ان سے ابھی ان کے ساتھ ایک بار لائف کھڑ ہو جاؤ ان سے بولو کیا ہوا اس بول میں نیچے سے کی نہیں ہو جائے انہوں نے باتیں کی نہیں ہے وہ جگت اس کے ہاتھ میں مائک آ گیا تھا ہمیں پتا ہے جگت مارے گا کوئی نہ کوئی نہیں جگت نہیں ماری باقاعدہ پلینڈ بات کری ہے مجھے نہیں پتا کہ تکلیف یہ ہوئی کہ وہ شرمسار بھی اگر ہوتے ہو تو بیکار ہوتے ہو اس میڈیم پہ توڑی کریں گے آپ کا ٹارگیٹ خواتین ہوتی ہیں آپ بہت تنگ نظر ہو رزاق بہت تنگ نظر ہو میں ابھی میرے موں سے کچھ نکلے گا ماں اپنی بہن بہن بیٹیوں بہت غلط بات کی ماں کا اترام کرنا ضروری نہیں ہے خواتین پہ نہیں کرو خیر ہو گئی لونڈے لونڈے ہی ہوتے ہیں چاہے کہیں کہ بھی ہو وہ آپ بات کر سکتے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ خواتین پہ اور کیسے آپ نے اچھا یہ بات ہے میں ایک بات یہاں لاؤں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو طریقے کے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ایک آرٹیسٹ ہے میں نہ ان کا نام لے رہا ہوں یہی صاحب ان کے لئے بتاتے تھے کہ he was fallen in love with her he was fallen in love with her اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا آپ یہ فیلڈ چھوڑ دیں تو میں آپ کو اپنا ہوں گا لیکن انہوں نے فیلڈ نہیں چھوڑی یہ انہوں نے on air کانی سنائی بھی ہے آپ کا نیجی معاملہ ہے میں نے نام بھی یادہ نہیں کیا دنیا نام جانتی ہوگی لیکن بوس اگر کنجر ویٹے ہو تو فیلڈ کی انڈسٹری کی لڑکی سے پیان بھی نہ کرو کنجر ویٹی میں شرم آنی چاہیے آپ کو آپ کے ذہن میں یعنی میڈیا یا آپ خود اس میڈیا میں بیٹھ کے پیسے کیسے لے رہو یہ کیسا مائنسیٹ ہے لوگوں کا کہ میڈیا میں کام کرنے والی فلم میں کام کرنے والی لڑکی غلط ہوتی ہے یہ اپنے ذہنوں سالوں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر تُو نے ایشوریہ رائے کی کوئی فلم نہ دیکھی ہو تو آج آج حلف لے کے بات کر بچے بغل میں لٹا کر شاروخ و سلمان کو دکھا کے بڑا کر دیا بچوں کو انہوں نے اور کہتے ہیں کہ ایشوریہ یا شرم کرو یا رضا کم سے کم بڑتی عمر میں یہ تو خیال بہت برا لگا بھائی میں معافی چاہوں گا آپ سے بھی لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی کرکٹ کی بات ہوتی نا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی رائے نکل گئی بورے کرکٹر نہیں تھے لیکن ہوتی نہیں بڑی توپ چیز نہیں تھے آپ جتنے بڑا آپ خود کو بناتے ہیں مجھے تو انگلیوں پہ یاد ہے میں بتا دوں آپ نے کہا اچھا کیا ہے آپ جو ورلڈ کپ کے بعد کالٹین انڈ یونائٹڈ سیریز کھلنے گئے وہاں تک آپ کا فیس دیس تھا دو آزار میں آپ نے سری لنکا کی ٹیم کو ریورس سوئنگ ہوئی وہ ٹائے کرا دیا میچ وہ آپ کا پاگے بڑے ایک باب بولمر وہ جو آصف اور ان پر پابندی لگی جو کھایا وہ سب گھوا دیا دو آپ کی سپیڈ ایک سو تیس ایک سو بٹے نیچے آئی ایک سو پچیس ایک سو چوبیس جو ندارڈار کے معاملے میں خاموش رہ دے نا آپ نے کہہ دیا وہ ہماری جیسی ہیں جو ہمیں نے اس پہ بات کی دی اتنے بیت تکے مو سے لچر زبان استعمال کرنا جو اور خاص طور پر خواتین کے لیے ہے مرد تو چھوڑی تو خواتین کے لیے ہے تو یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ معافی سے تو کام نہیں چلے گا رزاقہ نہیں یہ وہ والی بات دیں یہ بیسکلی خواتین خاتون پہ آپ کہہ گئے اچھا آپ سمجھیں نہیں بھائی نہ وہ جلدی بولتا ہے نہ وہ جلدی بولتا ہے نہ اس کی سکرین پہ کمنٹس فلیش ہوتے ہیں تو فل چھوڑیا مرد وہ سو بھی پورا رہا ہے ٹی وی والے اس کو پیسے بھی بڑے سجھ دے رہے ہیں پیسے بھی پورے دے رہے ہیں اس کو اور اسے میں تو بڑی پر میں تو بڑے پوائنٹ پر آ گیا ہوں بھائی ان کے ذہنوں میں اگر یہ ہے کہ ڈراما یا ٹی وی یا تھیٹر یا سٹیج یا اللہ بھلا کرے فلم مطلب بگر ان چیزوں کی خواتین آپ کے ذہن میں آپ کو لگتا ہے ہاں غلط ہے تمہارے ذہن میں دو نمبری ہے پھر دیکھتے کیوں وہ تمہیں نام کیسے پتا اگر تُ ہاں جی ہے تو تجھے نام کیسے پتا ابھی بول دوں گا کونسی چیز دکھاوازی میں ان کی ہے یہ ہمارے فینس بتاتے ہیں نئی والی جو ایکٹرس ہیں مزاق مستی میں مجھے نہیں پتا ہوتا جب یہ بتاتے ہیں تو پتا چلتا ہے پرانی پتا ہے کیونکہ آج کل ہم فلمیں نہیں دیکھ رہے بھائی تو بات یہ کہ تمہوں کو شرم آنی چاہیے ننگا پن تھوڑی آدمی برداشت کرے گا کہ تم اس قدر ننگی زبان بہت گھٹی آبات ہے مجھے شرم آتی ہے کہ کس معاشرے میں تمہاری پروریت ہوئی ہے یار مطلب تم آپ اچھا ہوا بھائی وہ نہیں مانی جو بھی ہے کونسی ڈومینیشن تم نے یار مطلب یہ چیزیں تو گھر سے سیکھنے والی ہوتی ہیں صحیح باگ گیا مورنی موکر مجھے لگ رہا اس نے سائیڈ میں کہو گا یہ سب سیکھے میں میں سیکھیا ان سے مطلب ان کو گھر سے بھی تربیت یہی ملی ہے کہ دوسرے کی ماں بہن جو ہے دو نمبر ہے اپنی سب صحیح ہیں مطلب کسی کی بھی بطی بھجا دو اور اپنی بطی جلالو لانت ہے اگر ایک بار لانت ہے ایک مثال دے رہا ہوں انسان ہوتا ہے نا انسان وہ کیا ہوتا ہے خطہ کا پتلہ تو ہوتا ہے اگر ایک بار آپ نے اپنے کسی تعلق میں یا کسی میں کسی کے لئے کچھ برا عدا کر دیا ہے نا غم و غصے میں غصے میں شاید آپ ٹھیک بھی ہو ٹیکنیکلی لوجیکلی تو اگر آپ انسان ہونا تو آپ پوری زندگی وہ غم لے کر جی رہے ہوتے ہو روزانہ اس غم کو یاد کرتو کہ یار یہ صحیح نہیں ہوا آپ نے چوبیس گھنٹے مجھے تو یہ نہیں پتے فیو کب کی ہے یہ یہ کل کی ہے تو اکتہ کنوں نے کچھ کہا اس پر کیا ای ڈیڈنٹ مین نہیں اس نے کچھ نہیں کہا سب نے یہی بولا ہے شاید آفریدی کبھی آیا ہے خواتین پہ تو کمنٹ نہیں کرتے کیونکہ شاید بچیوں کا باپ ہے شاید بھائی کا میں ایک بتا دوں کبھی نہیں اور ایک اور بات بتا دوں وہ سویل خان کی ٹیم میں کھیلتے ہیں انڈیا سے گلز گلنے آتی ہے زرین خان ان کی فین ہے وہ یہ نہیں یہ والا کام نہیں ان کا کچھ اور ہو سکتا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وغیرہ بیٹھے تھے انہوں نے تعلیہ بجائیں تو شاید نے آج دوسرے پروگرام میں یہی کہا کہ یار میں تو پوری بات اس کی سنی نہیں میں تو صرف اس میں تھا کہ اس کے آدھ میں مائی غلط چلا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے آدھ میں مائی غلط چلا گیا تو کچھ اور پکڑا دے نا اس کے حد میں آپ وہ تو پکڑ کے بڑے ہو گئے نا یہ پکڑ پکڑ کے تو بڑے ہو ہیں اس لیے تو نہیں بھائی کوئی کرکٹ کی بات کر دو اپنی اچھا بیٹھے ہو اپنی اکاؤنٹیبیلیٹی کرکٹ پر بات کرنے بات تم کر رہو یار میں اس طرح جائی نیرہ کہ وہ بڑی ہیں چھوٹی ہیں میس ورڈ ہیں میں تو یاد کر رہو کہ بھائی آئیکونک پرسنیلیٹی ایک تو فلم میں آئیکن اس کے بعد وہ دی گریٹ امیتاپ بچن کون امیتاپ جی کا فین نہیں ہوگا ساپ بات ہے یار ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں کیون نہیں دیکھتا ان کی فلمیں کس نے چھوڑی ہیں ان کی کوئی فلم ہم نے بھی دیکھی ہیں ایک دو چھوڑ گئی ہو تو چھوڑ گئی ہو کس نے نہیں دیکھی ان کی فلمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو اب بھی بڑے ہوئے ہیں ان کی آئیک بات بتاؤ آپ کے بھی گھر میں کوئی ہے نا اسی طرح اس کا husband اگر یہ سنے گا اور اسے کوئی بتائے گا کہ یہ پاکستان کا کرکٹر ہے اس کے دل پر کیا گچھ رہ گی یار میرا بوس گیا وہاں پہ ابھی کچھ دنوں پہلے مالٹا گئے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہے تو وہاں سے انہوں نے گروپ کے اوپر جو پرانے بوسے میرے انہوں نے گروپ پہ تصفیر بھیجی ایشوریہ ابیشیک اور ساتھ اس کی بچی اور ان کی وائف کڑی بھی سچا ونڈرفل فیملیا بھی دیکھا تھا میں نے بھی میڈیا پہ بہت اچھی ان کا کیا لینا بیچاریوں کا یار کرکٹ سے ان دونوں کی یار کہ میں نے ریکویسٹ بھی نہیں کری ان کو صرف کھا کے سیلفی لینی ہے تو وہ تیار ہو گیا اور کئی ایک سیلفی لینے انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ چائے بھی تینکیو بھائی ایگری کرنے کے کمال ہو گیا بھائی کلچر دیکھو دیفرنٹ ہے کرکٹ میں ٹرولنگ کرو سب کروپٹ دیکھو ہمارے کلچر میں انڈیا کے کلچر میں خواتین کا بڑا احترام ہے ابھی عورت کے بغیر تو باز یہ یاد رکھو کہ ہمارا ایشیا ہی ہے وہ ابھی ویسے تو میری نظر میں تو کسی ویسٹن کو بھی بولو کہ تو بری بات ہے کیونکہ تم کچھ دیکھ رہو میں کمنٹ نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ کے باس نہیں ویسے بھی آپ میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے بھلے وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو یا آپ کی ہم نے ٹائٹن لگا کے کوئی کلک بیٹ نہیں کی ہم نے کہا اس میں بات کرے کیونکہ یار اب کرکٹ پہ بات کرنی ہے ہم نے ہمارا کرکٹ کا پلیٹ فارم ہے تو کوشش کریں گے کہ یہ ادھر ادھر کے چکر بند کر دیں ٹھیک ہے بھائی تو میں یہ آپ کو بتاتوں یہ پبلک نے اتنا بولا تو ہم نے کہا ہم نے کنڈائم کر دیا سب کے میسیجز آئے دوستوں کے جو ہمارے دوست ہیں کہ یار یہ بڑی عجیب جو پڑے لکھے دوست ہیں ہم نے کہا نہیں آرہی ہے خواتین کو ٹارگٹ کر دینا ایک آمد آمد سی ہے میرے اندر کل کے ناج کو لے کے اور دیتے دیں جو دل کہہ رہا ہے بانگھڑے میں کولی کرش کریں گے کیویز کو یہ آمد ہے میرے کولی کرش کیویز لائن بھی حچی بنے گی پیدی آپ نے کن لگ جائے گی ہے کین نہیں بل کرش اب تو یہ پہلے بل لگا دیں گے نا سب تو سیکھ گئے یہ لو یہ پہلی لگا دیں گے بل کولی کرش کیویز ہم لگا دیں گے اب کولی سے کرکٹ ہے یہ یاد کرنا کولی جب بس روحید شرما ساٹھ رن کا اسٹارٹ دے دو دیکھ لے گا پھر وراظ تو بہرحل کولی کرے روحید کرے گل کرے ایئر کرے راہول کرے ٹھیک ہے رونگ انیلیسز سر کون سہ رونگ ہے بتا دیجئے ہن نہیں نہیں کوئی بھائی کا ہے رونگ انیلیسز سر کہاں رونگ ہوئے انیلیسز تو انیلیسز ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے رونگ انیلیسز ان سے درخواست ہیں ذرا بتا دیجئے کیا غلط کہاں رونگ ہوئے کہاں رونگ ہوئے کیا میں بھمراہ کو میں نے بتا دیا کوئی برونڈی کا بولر بتا دیا آجھا پھر یہ ایک دو چیزیں میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ مشین سے سوئنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیں الیکٹرونک میڈیا میں بھی کچھ لوگوں نے بابا رازم کی کپتانی کو لے کر بہت ساری باتیں کری ہیں ایک ہمارے دوست بھی ہیں وہ آج کل بہت پریشان ہیں ان کو بہت گندی گندی کالز گنلیو والی کالز بھی آ رہی ہیں بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں اور بہت سے خوش بھی ہو رہے ہیں شویب جڈکہ میں بتا دوں وہ سوشل میڈیا پہ کھول کے لکھ بھی رہے ہیں اس حوالے سے کہ اگر کلاڑی کی پرفارمنس بتانا بھی جرم ہے تو کرکٹ ختم ہو رہی ہے ہماری یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ہم اکیلا کریں گے دونوں سے بھی فائنل کے بعد کرکٹ ختم ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ بیٹھ کر بول رہے ہیں تو اس کے اگینس میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سرفراز کی کپتانی ہٹانے کا جو سب سے بڑا مورا تھا وہ تھا آزار علی کیونکہ انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی نہیں کپتان بننے کے لیے وہ بیٹھ کر وہاں بابا رازم کو گریٹ پروف کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہر وہ لانتی گھلاڑی جس کی پرفارمنس ٹیم پہ ریفلیکٹ نہ کرے وہ لانتی ہی گھلاڑی رہتا ہے یاد رکھی گا آپ بھلے وہ آزار علی یا کامران اکمل بیٹھ کے وہاں کر رہے ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی اگر بہتری کی بات کی جا رہی ہو اور اس میں اگر کوئی جسٹر غلط بتا رہا ہوں تو اس سمجھ میں آئے مگر یہ کہ یاد اگر ایک آدمی کو مستقل مواقع دینے کے بعد بھی اس کے پاس سے کوئی ریزلٹ نہ آ رہے ہوں تو اس پر اگر لانت نہ دی جائے تو میں خال میں اطلعت ہوگا اور میں خال میں شوئر جٹ کیا ہم جیسے اور بھی بہت سارے لوگ جو کرکٹ کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کھلاڑی کو گرانے کی بات بھی کرکٹ کو بچانے لیکن اگر ان کی کسی بات کا کامل کر نہیں ہے زیادہ سٹرانگ لوگ جی کو تو زیادہ لائیں لوگ جیسے بھی وہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور جس انداز سے میں نے دیکھا ہے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کپٹان رہے نہیں رہے اگر انہی چار پانچ میں سے کوئی اور کپٹان بننا ہے تو بھلے یہی رہے دماغ منٹلیٹی یہی رہے گی پھر سے گروگے ہم پھر رگڑیں گے ہم کرکٹ کھیلنے پہ رگڑیں گے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی کرکٹ کھیلے ہاں اگر یہ کہیں پہ تیع ہو رہا ہے یہ کسی ادارے میں کسی کمپنی میں تیع ہو رہا ہے کہ یہی لڑکے جبرن کرکٹ کھیلیں گے ہم سوچل میڈیا پہ ٹیم اتار دیں گے ورنہ ہزار لونڈوں کی ان میں سے تیل نہیں نکلے گا ان میں سے صرف گو نکلے گا اور جو یہ کر کے آئے وہاں پہ انڈیا میں حق کر آئے ہیں حق لیے بھی ہیں حق دیے بھی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں کر کر رہا ہیں تو یہاں ان کو یہ دیکھنا ہوگا باستی طلی جیسے لوگوں کو بھی آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو استعمال کرنا چاہیے اور ان کی خدمات بھی لینی چاہیے اس ان جی پیل ایک دپارٹمنٹ تھا جہاں سے سب لوگ نکل کر رہا ہے اور دو سے تین سال انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو domestic کے ایک دپارٹمنٹ کو winner بھی بنا کے رکھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرکٹنگ عیبیلیٹیز جس کے اندر ہوتی ہے نا بھائی کھیلنے والا ایک کرکٹ ڈیفائن کرتا ہے اور جو کرکٹ کھیل چکا ہوتا ہے وہ کرکٹ کی وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جو فیوچر گھنچہ بتا رہے ہیں جو کھیلے وہ کرکٹ کے علاوہ آج کل سب بتا رہے ہیں چیئرمن چینج وہ چینج کوئی کہا ہے چا کوئی لوجک کسی کے پاس نہیں ہے یار ان کو رہنے دو یہ تین سال سے چپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے تین سال سے یہ کچھ اور گل کھلا رہے تھے لیکن یہی تو گل کھلا رہے تھے اور سرفراز کی مثال میں بار بار نہیں دوں گا بھائی نہ ہمارا کوئی پرسنل ہے لیکن ایک بات ہے کہ چلو پاکستان کے اور کپتانوں کے لئے بھی اتنی ہی فیور آ جاتی نا اگر ان کرکٹرز کی تو وہ شاید اس ورلڈ کپ میں میں یہ نہیں کرے ٹروفی سیمی فائنل ضرور کھل لہو تو وہ کپتان اگر اس کی اب تک چل رہی ہوتی انڈیا کی کنڈیچنز میں آپ کے کپتان پر اتنا پریشر تھا کہ اس کا ان سیدھی پچس پہ ایک سو نہیں آیا حالانکہ تین وین سے زیادہ چار شاید پچاس آئیں لیکن سو نہیں کر سکا وہ تو سمجھ جائے آپ لوگ یار سب کو معلوم ہے بیرال coming back to انڈیا ورسس نیوزیلینڈ گیم is on اور جب بھی کوئی نوک آؤٹ آتا ہے وہ ففٹی ففٹی ہوتا ہے اور ٹورنمنٹ کے باقی میچ اپنی جگہ بال ہلے گا نہیں ہلے گا کون رات میں بولنگ کرے گا کون دن میں کرے گا بٹ آئی تینگ نیوزیلینڈ کا بھی ہمیں بیس چانس بتانا ہے مجھے ایسا لگتا نیوزیلینڈ کا بیس چانس ہے کہ اگر نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ کرے انڈیا کے خلاف اور انڈیا چیز پر ڈالے انڈیا کو چاہے دو سو اسیوں چاہے دو سو نفیوں پچھ پہ کوئی ٹریٹمنٹ ہے اگر وہ سلور سائٹ پہ جائے گی وہ بھی دیکھنا ہے کلائمیٹ بدل چکی ہے تھنڈی ہوا آگئی ہے ہپس میں سوئنگ زیادہ ہے تھنڈی ہوا میں سوئنگ کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا وہ تو روزی ہی لے گا وہ تو بیسی ہی لے تھا ہوا میں سیدھا آ جائے مگر حسن بھائی بولیں وہی والی ہوں گی سراج اور شامی اور ہمرا کے بعد چلو ان کا بھی چل جائے کام مقابلہ بڑا ہے اور ٹائم اب کیونکہ کم رہ گیا ایک ویڈیو آپ کو اور ملے گی ہماری طرف سے ہو سکتا ہے لیٹ نائٹ ملے جس طرح سے بھی ملے اس کو دیکھنا نہ بھولئے گا اس میں تھوڑا آپ کو پلیئر والے معاملات بھی بتائیں گے اور تھوڑا سا اس پہ ریویو ڈالیں گے پاکستان کے مسائل اور معاملات جو چل رہے ہیں اس پر بابوما بابوما ورسس پیٹ کمیٹس اس پر بھی بات کریں گے لیٹ نائٹ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور باقی وہ خواتین پر بات کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے بہت غلط بات ہے وہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر مر جائیں وہ ڈوب کے خواتین کو اس قدر ذہنی طور پر